ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور بریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوڈیچرل ڈیزائن پور میں تو آج میں بیک بلاوز ڈیزائن بتانے جا رہی ہوں تو میں نے بلاوز کی جو لیندھ رکھی ہے 14 انچ اور 3 انچ کی چڑھائی دیتے ہیں ہم گلے کی مارکنگ کر لیتے ہیں اور نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چڑھائی دیتے ہیں ہم مارکنگ کر دیں گے تو میں نے دونوں سائیڈ سے جو مارک کی ہے کہ سٹریٹ لائن سے میں نے برابر کر دیا اب گلے کی لیندھ رہنگے تو گلہ دیکھیں میں 10.5 انچ رکھ رہی ہوں یہاں سے میں برابر کر دیتی ہوں اب گلے کی ڈیزائن دیکھئے میں مٹ کے گلے میں مارک کیوں سیم ایسے مارک آپ بھی کر لیجئے گا اب اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے میرا گلہ کٹ چکا ہے اب چلیے میں بلاوز کو کپڑا لیتے ہوں اور سیم ایسا ہی گلہ بلاوز کے کپڑے کو بھی کٹ کر دیں گے تو میرا گلہ دیکھئے کٹ چکا ہے اب اس کو مشٹیچ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اچھے دریقے سے گلے کو ہم اچھے دریقے پہلے شٹیچ کر لیتے ہیں تستروں کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورے گلے کو مشٹیچ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے میرا گلہ شٹیچ ہو چکا ہے اب اس پر ہم پورے بلاوز کی آل راؤنڈ شٹیچنگ کریں گے کیونکہ ہمیں گلے پر پائپر مانانا ہے تو اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو میں نے بلاوز کی دیکھئے پورے شٹیچنگ کمپلیٹلی کر دی ہے اب میں گلے پر جو پائپر مانانا ہے اس کا کپڑا بانائیں گے تو میں نے یہ دیکھئے کپڑا لیا ہے اب اس کو میں کراس کٹنگ کر دیتی ہوں پائپن کے لیے تو کراس کٹنگ کر دیتے ہیں دیکھئے میں نے پٹی نکال دی ہے اب اس کو میں جوائنڈ کر لیتی ہوں دوسرے کے ساتھ میں اسی طریقے سے پورا پٹی دیکھئے میں نے جوائنڈ کر لیا ہے یہ میری پٹی آ چکی ہے اب اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کروں گی تو دیکھئے میں ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر لیتی ہوں اس کو یہ میرا پٹی دیکھئے سٹیچ ہو چکا ہے اب میں ڈبل آوز کا کپڑا لیتی ہوں اور اس کے گلے پہ پہلے ہم پٹی کو سٹیچ کر دیتے ہیں پورا پٹی اچھے طریقے سے گلے پہ سٹیچ کر لیجئے گا زیادہ لوج میں مت سٹیچ کیجئے گا بلکل ٹائٹ خیشتے ہوئے سٹیچ کر لیجئے گا پٹی کو تب ہی آپ کا پائپن اچھے سے بن پائے گا تو میں نے دیکھئے پٹی پورا سٹیچ کر دی ہے اب گول کرتے ہوئے ہم اس کا پائپن بناتے ہوئے پھر گلے پہ پورا ایک سیلائے لگا کے پٹی کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو کیسے میں پائپن بنا رہی ہوں آپ بیڈیو میں دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھئے میں نے اچھے طریقے سے پورے پائپن گلے پہ بنا لیا ہے اب اس کو میں نے ایک سائٹ کیا کہ مجھے ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے یہ سکویر سائز کے جو کپڑے لیے اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھئے میں کیسے اس کا ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ کو بیڈیو میں بلکل کلیر دیکھ رہا ہوگا سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی ڈیزائن بنانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے جیسے میں نے آپ کو اتنے سارے ڈیزائن بنا کے دکھائے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی بنا لیجئے گا اور جتے ڈیزائن تھی اتنے میں نے بنا لیے ہیں دیکھ لیجئے میرا بن کے کمپلیٹ ہے پورا اب میں بلاؤس کا کپڑا لے لیتی ہوں اور اس کے گلے پہ کیسے میں ڈیزائن کر ہوں آپ بیڈیو میں دیکھ لیجئے سیم ایسے ہی آپ بھی ڈیزائن کیجئے گا دیکھ لیجئے میں پائپن سے کتنا دور رکھتے ہوئے ڈیزائن کو سٹیچ کریں اس لئے تھوڑا سا گیپنگ دیجئے گا اس سے یہ ڈیزائن زیادہ اچھا دیکھے گا اب اسی طریقے سے پورے بلاؤس پہ ہم ڈیزائن کو سٹیچ کریں گے جیسے میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے پورے گلے پہ جو ہے ڈیزائن کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیا ہے اب میں لیس لے لیتی ہوں اور اس لیس کو ہم ڈیزائن کے جس پارٹ اس پارٹ پہ لگائیں گے جہاں سے ہم نے سیلائی لگا کے ڈیزائن کو سٹیچ کیا ہے دیکھئے میں اچھے طریقے سے پورا لیس لگا دیتی ہوں اس کے اوپر سے تو یہ دیکھ لیجئے یہ میری ڈیزائن پہ میں نے ایک سائٹ سے لیس لگا دیتی اسی طریقے سے ہم دوسرے سائٹ سے پورا لیس لگا لیتے ہیں ہم نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی لیس پروی سٹیچ کر دیا ہے اب بلاوز پہ جو ہم نے ڈیزائن بنانی ہے اس پہ میں موتی لگاؤں گی تو میں نے گولڈن کر کی چھوٹی والی موتی لی ہے اب اس کو پورے ڈیزائن پہ ہم اچھے طریقے سے موتی کو لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے میں کیسے لگا رہے ہیں آپ کو بلکل سمجھ میں آ رہا ہوگا کیسے موتی لگائی جاری ہے ڈیزائن پہ سیم اسی طریقے سے آپ پورے بلاوز پہ موتی کو لگا لیجئے گا دیکھئے سیم ایسے ہی ہم پورے بلاوز پہ لگا لیتے ہیں تو میں نے کمپلیٹلی پورے بلاوز پہ موتی لگا دیا ہے اور میری بلاوز ڈیزائن دیکھیں بلکل کمپلیٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سیر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے اس چیلو پہ پہلی باہ ویجیٹ گیا تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیجئے ویل آئکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیسائن کی نوٹیفیکیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور میرے انسٹاگرام آئی ڈی کو فولو کر لیجئے آپ میں آن لائن سے لنک کرتی اس کا لنکھ مرے ڈسکرپسن موکس میں دے رکھا ہے تھانس پر آچنگ آپ نے میری بیڈیو کو واش کیا ایسے ہی مجھے جو اچھے آپ لوگ کا رسپونس ملتا رہے گا تو میں اور بھی اچھے ویڈیوز لاتی رہوں گی چلیے فرنڈز ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی